ایک مسئلہ جارج لویس بورخیس ذرا تصور کیجئے تو اطلاع میں ایک کاغذ کا ٹکڑا دریافت ہوتا ہے جس پر عربی میں لکھی ایک عبارت موجود ہے قدیم نگارشات کے ماہرین یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ انداز تحریر حامد بین انجلی کا ہے جس سے میگوئل ڈی سرونٹس نے اپنا مشہور نوبل ڈان کیوٹے اخس کیا ہے اس عبارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہیرو جیسا مشہور ہے کہ ہسپانیا کی شہرہوں پر تلوار اور نیزہ لیے گھومتا پھرتا ہے اور کسی بھی وجہ سے کسی کو بھی للکار دیتا ہے کو اپنے بہت سے مارکوں میں سے ایک کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایک آدمی قتل کر دیا ہے اسی جگہ پر یہ عبارت ختم ہو جاتی ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ اندازہ یا مفروضہ کیسے قائم کیا جائے کہ ڈان کیوٹے کا رد عمل کیا ہوگا میرے علم کے مطابق تین ممکنہ جواب ہو سکتے ہیں پہلا منفی نویت کا ہے کچھ خاص نہیں ہوگا کیونکہ ڈان کیوٹے کی فریبے نظر پر مبنی تصوراتی دنیا میں موت اتنا ہی عمومی طور پر پیش آنے والا واقعہ ہے اور ایک آدمی کا قتل کسی ایسے انسان کو مسترب کیوں کر کرے گا جو لڑتا ہے یا جس کا خیال ہے کہ وہ حیرت انگیز افریتوں اور جادوگروں سے لڑتا ہے دوسرا جواب ایک رقت انگیز نویت کا ہے ڈان کیوٹے یہ کبھی فراموش نہیں کر سکا کہ وہ الونسو کیو خانوں ایک حیرت انگیز داستانوں کے قاری کا اکسے ذات تھا موت کو دیکھتے ہی اس پر یہ منکشف ہوا کہ ایک خواب نے اسے گناہ قابل کی جانب دھکیل دیا اور وہ اپنی ناز بردار دیوانگی سے جاگ اٹھا شاید ہمیشہ کے لئے تیسرا جواب شاید سب سے زیادہ قرین قیاس ہے جب وہ آدمی مر گیا تو ڈان کیوٹے یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ حولناک عمل ہزیان کا نتیجہ ہے حقیقت اثر اسے ایک متوازی حقیقت علت کی پیش قیاسی پر مجبور کر دیتی ہے اور ڈان کیوٹے اس حالت دیوانگی سے کبھی نہیں نکلے گا ایک چوتھا مفروضہ بھی ہے جو ہسپانوی حلقے بلکہ مغربی دنیا کے حلقے کے لئے بھی اجنبی ہے اور ایک مزید قدیم مزید پیچیدہ اور مزید آزردہ فضا کا متقاضی ہے ڈان کیوٹے جو اب مزید ڈان کیوٹے نہیں بلکہ سلسلہ ہائے ہندوستان کا شہنشاہ ہے اپنے دشمن کے لاشے کے سامنے کھڑے ہوئے یہ محسوس کرتا ہے کہ قتل و غارت اور عمل پیدائش خدائی یا جادوی عمال ہیں جو نمائی طور پر انسانی کیفیات سے ماورہ ہیں وہ جانتا ہے کہ مردہ آدمی فرے بے نظر ہے بلکل اسی طرح جیسے یہ خون آلود تلوار جو اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ خود اور اس کی ساری پچھلی زندگی اور بیکرہ وسط کے حامل دیفتہ اور کائنات